دسمبر کے مہینے میں بھی اگر صبح آپ کی آنکھ کھلے گرمی کی وجہ سے تو بھئی زائے ہوگئی ساری سردیاں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو دھوپ نکلی وی اور صبح ساڑھے دس بجے روزانہ آنکھ کھل جاتی ہے کہ نہ ایسی ہون ہوتا ہے نہ فین ہون ہوتا ہے تو صبح صبح گرمی کی وجہ سے جب آنکھ کھلتی ہے نا ہوئے کیا تپ چڑتی ہے بس رات کے ٹائم لہور میں تھوڑا بہت موسم ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر باقی کا پورا دن گرمی بے تہاشا گرمی ابھی بھی اس ٹائم مجھے جیکٹ پہننی چاہیتی لیکن لہور لہور ہے جس ابھی نماز پڑھ کے نکلیں اور آج جانا ہے ورک شاپ کیونکہ بہت لمبی عرصے سے ایک گاڑی تیار ہو رہی ہے ہماری ورک شاپ کے پر جو کہ ڈریفٹنگ ہمارے پاس کوئی ہے لیکن سردیوں کے مزے لینے ڈریفٹنگ سردیوں اور ڈریفٹنگ ان دونوں کا کمبینیشن بہت مزے گئے تو آلماس میرے خیال سے کچھ ہی دن رہ گئے ہوں گے اس کو کمپلیٹ رونے میں چل کے اس کو چیک کرنے اور نیو کار بھی آپ لوگوں کو ریویل کروا کے دکھاتے ہیں آج کل لہور میں تھوڑا رولا چل رہا ہے نمبر پریٹس کی وجہ سے سیدھا چلان چلان کرنے تو بچ بچا کے میں چلا رہا ہوں پہلا کم ہم لوگوں نے چل کے کرنا ہے یہ سکر کی نمبر پریٹ چینج کروانی ہے جو کہ بہت پیاری لگے 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 انفورشنیٹلی ہمیں اس کو چینج کروانے پڑے گا باقی اس کا کچھ کام ہے اس کی جو اگلی ڈسک بریکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بلکل فارغ ہو گیا یقین مانو ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ ہو گیا بہت بڑا رسک لے کے میں ان کو چلا رہا ہوں تو کیونکہ وانس آپ کی ڈسک بریکس وغیرہ ڈیمیج ہو جانا پھر ذرا نقصان ہو جاتا ہے خیش چیزیں چلتے ہیں ہم لوگ ورکشوپ پہ وہاں پہ چل کے سب سے پہلے گاڑی دیکھنی اس کا کتنا ٹائم پیریڈ رہ گئے وانس وہ پتہ چل جائے پھر ذرا ٹھوڑی تھندک سندک دل میں پڑھئے گی آو جی انکل جی کی بیک رہے ہو تسیس کر انی پیاری لگ دی ہے یہ چک کر سکتے ہو ساتھ میں اپنے میں نے جیکٹ بھی رکھی ہوئے کیونکہ کچھ نہیں پتہ شام اگر ہوگی تو پہر ٹھنڈ پڑھتی ہے لیکن ابھی فیلحال کے لیے یہ پتہلی سی شریٹی کافی ہے لیس گو جی چلتے ہو آو آو جی کش کے بغیر تو سٹارٹنگ ہو ہی نہیں سکتی ملی جی ایلو ایلو کیسے ہو ٹھیک ہو فائنلی workshop پہ پہنچ چکے ہیں اور ڈس بریکس کا کام سٹارٹ ہو گئے ان کو باہر نکالے لگے پہلے چک کرتے ہیں کیس طرح کی لگنی ہے کتنی پرسنٹیج رہ گئے نور بھائی کیا حال چاہ لے آپ کے دکھاؤ نا کہ کیا چیز نکلی ہے ہماری یہ آپ کا نکلی ہے او یہ تو گرم ہے ان سے چار پرسنٹ رہ گئی ہے پتہ کیسے چلے گئے اس لئے جب نہیں آئیں گے میں نہیں دکھاتا ہوں نہیں آئیں گے پھر اس میں ڈیفرنس پتہ چلے جب لاسٹر میں جا رہا تھا سامان بات کے لئے تب انہیں مجھے گا تھا پان سے چھ پرسنٹ رہ گئی ہے دوسرے میں نے کہا چھوڑا گزارہ کر لیں انگلی سر اب یہ بلکل ہی آل موس نہ ختم ہو چکی ہے بلکل اینڈ پر ڈیس پر سا جائیں گے لیکن شکر ہے ٹائم ٹائم سے چینج کے لئے اچھا ایک بات اٹھاو نا اگر ان کو نہ چینج کے رہ سے چلاتے رہے کیا ہوگا یہ آپ کے روٹر ہے نا یہ دیکھر بھی کوئی پلین ہے پھر میں لائنیں پڑ جاتی پھر آپ کو ٹیکہ لگتا ہے یہ ہماری ڈس بریکس بھی آ چکی ہیں ان کو ذرا آپ دیکھتے ہیں کھول کے کس طرح کی ہیں برینڈ نیو ڈس بریکس ہماری آ چکی ہیں اور یہ ایک دو تین چار ہے میرے خال سے ساری ساری یہ بھی لگاتے ہیں اور اس سے پہلے ایٹی ایم چلتے ہیں کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو یہ رہی کرسیڈا اور بس آلموس کمپلیٹ ہو چکی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمارے ہاتھوں میں ہوگی دسمبر کا مہینہ بھئی ہم ایسی گزاریں کیونکہ آپ کو بتا ہے ڈریفٹوں والی کوئی گاڑی ہے نہیں باقی نور بھئی اس کو تیار چار کرنے میں لگے میں بڑا ویڈ کیا اس کا میں نے آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے سے تیار ہونا سٹارٹ ہوگی ہے لیکن نہیں اس کو بہت مہینے ہوگے اس کا سمان وغیرہ آرہا تھا اور میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر لگا ہوا کیا ہے ہو 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 سپرا ایم کے 3 کا اس کے اندر انجن لگا ہوا ہے ٹوین ٹربو جسا جی ساتھ میں یہ انٹرکولر آپ لوگ چیک کر سکتے ہو اتنا بڑا سا انٹرکولر بھی اس کے اندر اور بھی یہ سمان شمان بہت سارا ہے ایک ایسی سپیشل چیز آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوگے بھائی یہ دیکھی ہے اتنا بڑا سلنسر اس میں لگا ہوا ہے جب اس کے اندر سے پٹاہیں نکلنا سائٹ ہوں گے ہوئے 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 مزا آنے لگا ہے باقی اس کے بریمبو کی کیلپرز پڑے میں اوریجنل بریمبو کے تو بہت مزے کا سمان ہے سارا فٹ شٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئل روز بھی انسٹاول ہے اس کو اٹھائیا ہوئے لیکن یہ اتنا ڈر ڈڈڈڈہ ہوگی جس کا اندر دیکھ کے کیا پڑتے گے جب اس کی آوازیں آنا سٹارٹ ہوں گی ہوئے 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 آنا لگی ہے صرف ہی کچھ دنوں کا انتظار ہے اس کی میں آپ لوگوں کو پیش دیکھنے لگ آدم سامان ہوگئے رہے اس کا سارا کمپلیٹ ہو چکے ملکن صرف اسے فکسنگ کرنے میں جتنا ٹائم لگے بس وہی ٹائم رہ گیا ہے یہ جو ڈیوائس پڑھی ہے یہ اس کا فیول پریشر چیک کرنے کے لئے ہوگی ونس یہ گاڑی پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر سیدھا آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی اس گاڑی کے اندر ڈریفٹنگ کرتے ہوئے اس ویلوگ کی سٹارٹنگ ہوئی کی ڈریفٹنگ مطلب ڈریفٹنگ کرتے کرتے ہیں لو گائز ویلکم بیک در اندر ویلوگ اس چیز کا بڑا بیٹ کیا تھا بڑے ہی مہینوں سے یہ بیلڈ ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو ایک بریکنگ نیوز دے دی جائے یہ اس کی اووراللوک ہے اور ماشااللہ سے اگریسیو یہ ہے یہ بھی ہیڈلائٹ وغیرے بس انسٹال لونے بلی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی ویری سون بانک مار کیا آپ نئے نئے بیگ رہ کے باقی یہ ہے جب تو ٹھیکنے پہنچے پہنچے پڑے ہی بڑے ہی بیٹ پڑے ہی بیٹا پڑے ہی بھی ایک ایسی گاڑی ایوی ایک سایڈریٹ بھی ہے کل رات کا تازہ تازہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو لگے کہ یہ جو سائیڈ ہے ایسے لگے کہ کسی نے باہر سے ماہرے لیکن یہ جو سائیڈ ہے یہ جو سائیڈ ہے جی ہے کہ یہ ساپ دارے چل رہے کہ اندر کی سائیڈ سے باہر ہوئی ہے یہ چیک کرو میں آپ کو یہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہو یہ اندر سے ہی جو بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ایسا گندہ ایکسیدنٹ ہوا ہے کہ اس کا سر جا کے یہاں پہ لگا ہے اب دیکھو ایر بیکس کچھ بھی نہیں کھلا ہوا مطلب شاہد اس نے سیل بیٹھ نہیں پہنی ہوگی اس لیے ایر بیکس نہیں کھلے لیکن یہ سر جا کے لگے یہ پورا سر کا نشان ہے اس کا اور باہر سے لوگ دکھاتا ہو یہ نور بھائی اس کو کھینچ کھینچ کے آگے کی سائٹ پہ نکال رہے ہیں پوری اندر گز گئی ہے اپنی لاہور کی رائیون روڈ کے اوپر یہ ایکسیدنٹ ہوا ہے بندہ بچ گیا ہے نا سر وغیرہ پھٹا ہے صرف سر وغیرہ پھٹا ہے اللہ اس کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے نور بھائی سر جسی چلا گیا ہے کافی باہر تھا الینٹر ہے دو ہزار تئیس موڈل سب سے لیٹس موڈل کی الینٹر ہے اور اس کا یہ ایکسیدنٹ ہو گیا ہے اللہ خیر کہ رہے بھائی اللہ ایسے حادثات سے ہمیں بچائے ایسے ایکسیدنٹ دیکھنے کے بعد گاڑی آٹومیٹکلی مجھ سے سلو چلتی ہے دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ فاصل ہے بہت گندہ ایکسیدنٹ ہوا پڑا ہے پہلی بار میرا بھائی خوزان ہے ایسا ہمارے پاس اس کا بھی یہی حال تھا ایسا گاری نہیں چلاؤں گا آپ لوگوں کی فیوریٹ گیم کونسی ہے ایک ایسی گیم پلے میں نے ڈسکور کی ہے جس کا نام ہے اندر باہر یہ ایک گیم کا نام ہے اندر باہر موسٹ بیٹ کی ایک گیم ہے کریش ایکس ہو گئی ایویٹار ہو گئی ویسی اندر باہر ایک اور موسٹ بیٹ کی ایک ایسی گیم ہے جو آپ لوگوں کو لازمی ٹائے کرنی چاہیے یہ والی گیم موسٹ بیٹ کی اسی کینڈگر میں آتے ہیں جو آپ لوگوں کو ریال پرائز منی جتاہ سکتی ہے اس پر ایک ٹریسٹی پلیٹ فرم ہے جس کے ترہو آپ لوگ ایزی پیسہ جیس کیس اپنے پاکستانی لوکل بینگ کے ترہو بھی ڈپوزٹنگ اور ویڈرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو 24 باہر اس کی سپورٹ آپ لوگوں کے لئے آویربل ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں ہم لوگ میر پوائنٹ پر جو ہے میرا پرومو کورٹ کارکو ٹریپل فائی اگر آپ لوگ اس کے ترہو سائن اپ کرتے ہماری پاکستانی عوام کے لئے پوٹ پاک کروس کر کے چلے جائیں گے کیا بات ہے جی کیا بات ہے بائک سے ایزلی روڈ پوٹ پاک کروس کر کے جا رہے ہیں اب آگے ساری ٹریفک سٹکے کاش میرے پاس بھی بائک ہوتی کم از کم ایک گھنٹہ میں یہاں پر ضلیل ہونے لگو مزیر بائی بائک والوں کے ٹو اہلز لیٹر بچوں سے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گا اور اس کے بعد پسکر کے اندر سیر گروانی ہے تو ساری بچہ پارٹی اکھٹی ہوئی ہے مطلب پسکر میں نہیں کھیلیں گے سپس ہون ٹپ پھلا کھلیں گے ون ٹپ کا ان لوگوں کو میں سین سنابتا ہوں والیکم سلام ریڈی ہو پھر دیکھو میں آپ لوگوں کو رول سمجھا دیتا ہوں چھوٹی سی پیچھے ٹھیک ہے ون ٹپ کیوں پھر مطلب ایک دیکھ پر ٹپ ہوئی کیچھ کر لیے جس نے پہلے کچھ کرلے وہ بندہ اٹھے گے پھر اگلی باری آ جائے گی ٹھیک ہے اور ایک بندہ بول کرے گا بیٹسمن کھڑا ہوگا جو فیلٹرز رکھے ہیں دو ایدھر دو ادھر ٹھیک ہے مطلب پھل پریشر دے گے دو خد ہوں نے صحیح ہے بیٹسمن کو پورا پور کر رکھ کر کھڑا ہے ڈافئر ٹیسٹ بیٹس طائب آر فائرا ٹیسٹ بیٹس بلکول بلکول اوہ آجو سیدھے آہ شیر گیا یہ گیا اس کی پیلی ہای لااااااaa آجو یہ اٹھا نہ کر Energies آؤت ہے موپر ہم رانے ساتھ والکٹ نہیں ہیں ہمارے 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 راکھ کرکٹ کے محس پس ایک ساتھ اور اب آپ لوگوں ایک چیز سکر آتا ہوں یہ سکائر کے اندر ہمارے پس بس گے سارے بچے بیٹھے ہیں ساتھ سنروف ہی اوپن ہو گیا ہے پہلی دکھے ہونا آپ لوگ سارے یوسف یوسف پیچھے دا پاٹن ادر آرہی ہے کتنے بیٹھے ہو تین تین بیٹھے ہو فرنڈ پہ اوہ بڑک ہے بھئی مزہ ہے یا نہیں آو جی کیا لگ رہا تھا آج کو بلوگ ہیسی ہم لوگ ہند کر دیں گے نا جی نا جن لوگوں نے سبسکرائب کیا اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں گا کونو ٹکٹوکش تو نہیں ہو سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ لوگوں کو ایسی رائیڈ سکتی ہے جب بھی کبھی ہماری مولاکات ہو یہ اس سیچوشن ہے تو ضرور آپ لوگوں کو رائیڈ دیں گے لیکن ONLY فردہ سبسکرائبز نسانے نیکس پر مولاکات ہو کہ اپنا بہت سرا کہہ رکھے اللہ حافظ تھکھے لان چی دیں گے لوگوں نے شکرائب کھنے ٹکٹوکش љبی موسیقی